بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے میری تمام یوٹیو فیملی کو اسلام علیکم جتو جناب آپ نے ٹاپک پہ پڑھی لیا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور فضیلت کیا ہے برکت کیا ہے تو کچھ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو مجھے فائدہ حاصل ہوئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو سب سے پہلے میں اپنا تھوڑا سا اپنا لائف ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفے کی طرف آتی ہوں ہاں جی تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ میرے گھر میں لیٹرلی آپ یقین کریں غربت اور امیرت یہ اللہ پاک کے دین ہے ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ پاک بہت نوازتا ہے اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اللہ پاک نے جو دیا ہوتا ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے ہم سے لیتا بھی ہے دیکھیں دولت اور غربت پیسہ اور غربت یہ اللہ پاک کے آزمائش ہے اللہ پاک دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ پاک لے کے بھی آزماتا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ پاک لے کے آزماتا ہے اللہ پاک دے کے بھی آزماتا ہے تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ ہمارے بہت ٹف حالات تھے گھر کے اس سے بھی زیادہ یقین کریں ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ ایک ٹائم کا ہم نے کھا لی ہے تو دوسرے ٹائم کا ہمارے پاس کہاں سے آئے گا اتنا مطلب کہ ہم ہمارے حالات اتنے ٹف تھے اور آپ لیٹرلی لیٹرلی یقین کریں بلیو می کہ میں سٹیچنگ کرتی ہوں تو جو سائٹ سے شرٹس بچتی ہیں شرٹس کی کٹنگ وغیرہ جو بچتی ہیں تو اس کے بڑے بڑے پیسیز ہوتے تھے مطلب کہ ہاف فٹ چھے انچ لگا لیں آپ چھے انچ کی چوڑائی پہ وہ پیس بچتا تھا اور شرٹ کی لمبائی جیسے آپ لمبائی اتار لو ایسے تو میں اسے کیا کرتی تھی کہ میں اسے نہ سنبھال لیتی تھی جیسے اس کے ساتھ اور کلر آتا تھا کہ جیسے ریڈ میں نے ایک کٹنگ کی ہے شرٹ اس کے پیسیز میں نے سنبھال لیے اور پھر کوئی گرین آئے گا یا کوئی بلیک آئے گی شرٹ یا اس کے ساتھ اور کنٹراسنگ میں ملتی جلتی آئے گی شرٹ تو میں وہ جب آتی تھی نا تو وہ بھی میں شرٹ کٹنگ کر کے نا تو بازار سے ہاف میٹر اور لے کے پیس سلیوز کے لیے تو آپ یقین کریں فرنٹ اور بیک میں ان پیسیز میں سے نکالتی تھی جو میں کٹنگ کے پیسیز سنبھالتی تھی اور جو لیڈیز آتی تھی میں ان کو بتا کے رکھتی تھی کہ مجھے ان کی ضرورت ہے یہ میں نے آپ کو پیسیز نہیں دینے اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ اس کی بچیاں چھوٹی یہ اپنی بچیوں کے لیے سنبھالتی ہے رکھتی ہے تو وہ مجھے دے جاتی تھی میں لے لیتی تھی ان سے تو میں کیا کرتی تھی کہ فرنٹ اور بیک میں ان پیسیز میں سے ڈیزائننگ کر کے بنا لیتی تھی اور جو سلیوز ہوتے تھے وہ میں مارکیٹ سے فریش پیس دھائیسو کی تب دھائیسو کی شلوار بنتی تھی جب میں ایسے سوٹ بناتی تھی اپنا دھائیسو کی میں شلوار لے کے تو اپنا سوٹ ٹو پیس بنا لیتی تھی اور اس طرح ڈیزائننگ کر لیتی تھی کبھی میں نے لیس وغیرہ بھی نہیں لگائی تھی اس پہ لیٹرلی تو ڈیزائننگ کی کچھ اس طرح کی میں کر لیتی تھی کہ دیکھنے والوں کو یہی پتا چلے کہ یہ خود ڈیزائننگ کی ہوئی ہے کلر کنٹراس کر کے اور پیسیز اٹیج کر کر کے خود ڈیزائننگ کی ہوئی ہے دیکھنے والے کو یہی فیل ہوتا تھا اور میری بھابیاں اور میری سسٹرز جو تھی نا وہ حیران رہ جاتی تھی میری شرٹ سٹیچ ہوئی دیکھ کے تو ایک میری جو بڑے والی بھابیاں نا انہوں نے ایک دو دفعہ میرے سے سٹیچ بھی کروائی تھی ایسے شرٹس وہ بھی سٹیچنگ کرتی ہیں اور انہوں نے میرے سے کروائی تھی تو میں نے ان کو بھی سٹیچ کر کے دی تھی شرٹ مطلب کہ یہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اتنے ہمارے ٹف حالات تھے تو جب مجھے اس وظیفے کا پتا چلا تو میں نے وظیفہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ پر یقین رکھ کہ میں نے اس وظیفے کو کیا اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے تو کوئی بات نہیں اگر وہ دین نہیں رہے تو رہنے یہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ یہ بھی میرے کٹ ہی جانے ہیں خوشحالی میرے گھر میں آئی دکھ درد میرے گھر میں سے ختم ہو گیا بے روزگاری ختم ہو گئی رزق کی قلت ختم ہوئی رزق کی فراوانی رہی ما شاء اللہ ما شاء اللہ میرے گھر میں بہت کچھ اللہ پاک نے مجھے دیا اس وظیفے کی بدولت تو وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے یقین کے ساتھ میں نے یقین کے ساتھ کی آپ بھی یقین کے ساتھ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا کوئی اس میں مشکت والی بات نہیں ہے کوئی محنت والی بات نہیں ہے کوئی اس میں ایکسٹرا والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کی بھی آپ کو نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں وہ تو معمول ہے ہمارے دین کا قرآن پاک بھی ہم پڑھتے ہیں مطلب کہ میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو اس کام کے لئے ایکسٹرا ٹائم نہیں نکالنا پڑے گا جیسے آپ ڈیلی روٹین میں گھر میں کام کرتی ہیں نا ہم لیڈیز بس وہ گھر میں کام کرتے کرتے ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور ورد رکھنا ہے تو ورد کیا ہے جناب جب آپ جھاڑو لگائیں نا گھر کی تو آپ نے اسے پڑھتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے فضیلت سے اور اس کے ورد رکھنے سے ہمارے گھر میں جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بے روزگاری ختم ہوتی ہے خوشحالی آتی ہے رزقی فرہوانی ہوتی ہے خوشیاں ملتی ہیں دوکھ جو ہیں وہ سوکھ میں چینج ہو جاتے ہیں غم جو ہیں وہ سوکھ میں چینج ہو جاتے ہیں تو مجھے بہت اس کا ریزلٹ ملا ہے آپ بھی اسے پڑھیں اس کا ورد رکھیں انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ریزلٹ 100% ملے گا جس کے گھر میں غربت ہے یا جس کے گھر میں وائف اور ہزبینڈ میں آپس میں گھرے لو ناچاکیاں ہیں لڑائیاں جگڑے ہیں یا جن کی اولاد نافرمان ہیں آپ اس کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں آپ جھاڑو لگائیں گھر کی تب تو آپ نے مست یہ وظیفہ کرنا ہے اور عام روٹین میں بھی جیسے ہم صبح کو کام کرتی ہیں لیڈیز بچے چلے جاتے ہیں جینٹس بھی ہمارے چلے جاتے ہیں کاموں پر تو ہم اپنے کام کے لیے شروع ہو جاتی ہیں کرنے سٹارٹ کر دیتی ہیں اسی طرح تو آپ نے یہ بسم اللہ کا وظیفہ جو ہے نا ورد یہ جاری رکھنا ہے آپ نے تو انشاءاللہ دیکھیں پھر آپ کو اپنے یہ گھر میں کیسے خوشحالی آتی ہے رزق کی فراوانی ہوگی آپ کو بھی میرے گھر کی طرح اور گھریلوں ناچاکیاں بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا ٹھیک ہے آپ یہ کریں اور آپ نے میری بچی کے لیے بھی دعا کرنی ہے میری اکرا کے لیے دعا کیا کریں میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں آج زانہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میری بچی کے لیے دعا کریں میری بچی کو اللہ پاک صحت دے تندرستی دے انشاءاللہ پھر ملوں گے کسی اور نئے کنٹیکٹ میں اور کسی اور اچھے سے ولاغ میں اور اللہ تعالیٰ کی پیاری سی اچھی سی نعمت کے ساتھ مجھے دے اجازت اور اپنا خیال رکھنا ہے پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ